تی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ 2020 میں بنگلہ دیش کی ٹیم کین کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی آج ہم اسی پر بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سبسکرائب کی بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر کرکٹ کی خبر ملے سب سے پہلے تی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ 2020 اٹھارہ اکتوبر سے پندرہ نومبر تک آسٹریلیا میں کھیل جائے گا جس میں سولہ ٹیم میں شرکت کر رہی ہیں تی ٹونٹی ورلڈ کپ کو دو ایسوں میں تقسیم کیا گیا ہے فرس راؤنڈ میں آٹھ ٹیم میں شرکت کر رہی ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم بی گروپ میں شامل ہے بنگلہ دیش کے علاوہ بی گروپ میں نمیبیا ندہ لینڈ اور سقال لینڈ کی ٹیم میں شرکت کر رہی ہیں اب بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیش کے ٹی ٹونٹی اسکاوڈ کی تو ٹی ٹونٹی اسکاوڈ میں بنگلہ دیش کے کپتان ہو سکتے ہیں میں مددل لریاد یا مشفیق ورحیم ان دونوں سمیں سے ایک کپتان ہوگا اس کے علاوہ تمیم ایک بار ٹیم میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ لٹن داس ٹیم میں شامل ہوں گے جو کہ بہترین بلے باز ہیں اس کے علاوہ سومیہ سرکا جو کہ بہترین اپنر بلے باز ہیں وہ شامل ہوں گے اس کے علاوہ میڈن آرڈر میں محمد متھون کو شامل کیا جائے گا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے اسکاوڈ میں اس کے علاوہ محمد مصادق حسین کو شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ مہد یاسان جو کہ بہترین آر راونڈر ہے ان کو شامل کیا جائے گا شابر رحمان جو کہ بہترین بلے باز ہے ان کو شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ اپنر بلے باز محمد نعیم شیخ کو شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ روپل حسین جو کہ بہترین بنگلہ دیشی فاس بولرین کو شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ مستفیز و رحمان بھی فاس بولرین کو شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ فاس بولر تسکین احمد کو شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ شفیع الاسلام کو شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ تیج الاسلام کو شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ ایک اور بولر الامین حسین کو شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ انام الحق کو شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ بہترین بلے باز امرو القیس کو شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ ناصر حسین کو بھی شامل کیا جائے گا اسکاوڈ میں اس کے علاوہ ابو حیدر کو بھی اسکاوڈ میں شامل کیا جائے گا یہ 20 رکنی اسکاوڈ تھا ان میں سے 15 رکنی اسکاوڈ کو چن لیا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تھی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور مزید کرکڑ کی تازہ ترین خبروں کے لئے سابسکرائب کیجئے پاکستان سپورٹ ویڈیوٹیوب چینل کو اپنا بہت خیار رکھئے خدا حافظ